فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا مالک یوم الدین حاکم ہے انصاف کے دن کا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ہم جب یہ آیا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے کیونکہ پہلی تین آیات جو ہیں وہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی تین آیات میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بات فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا تو ہمیں اس پورے قرآن پاک میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں تو ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو کیسے اپلائی کرنا ہے ایہاک نابدو و ایہاک نستائین احتنصرات المستقیم اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی صراط اللہزینہ انعمت علیہم راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر غیر المغضوبی علیہم والا بولین آمین اور نہ ان کے غصہ ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے راستے پر آمین سمامین اب ہم کرتے ہیں آغاز انشاءاللہ سورة بکرہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے الفلامیم یہ حروف مکتات ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتے ہیں ہمیں صرف یہی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو دس دس نکیا ملتی ہیں الفلامیم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں اور اس پہ ہمیں تیس نکیا ملتی ہیں آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹھتے ہیں الحمدللہ اب دیکھئے ذالک الكتاب لا رئی بافی یہ وہ کتاب ہے ذالک الكتاب لا رئی بافی جس میں کوئی شک نہیں ہے خودلل متقین اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے متقیوں کے لیے اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت رب متقیوں کے لیے ہے تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی خودی سے اس کا جواب دیتے ہیں اللہذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون الصلاة اور وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رسک ہم نے دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں اور اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَا إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَا مِنْ كَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ الْا خُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہے ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُمْ اب دیکھئے یہاں پہ آپ ایک بات گوھر کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار گروہوں کی بات کی ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ وہ گروہ تھا جو فلاہ پانے والے تھے جو مترکی تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی صرف دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو آیات ہیں جو منافقین کی ہیں ہونسلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیبل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اسے پاک کر دے آمین سمامین کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی بنا مانگتی ہے اللہ اکبر انہ الذین کفرو بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقصہ ہے ان کے لیے خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے خاتم اللہ علا قلوبہ اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر حالکہ نہیں ہیں وہ ایمان لائے دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہ مردن ان کے دلوں میں مرس ہے اور زیادہ کر دیا ان کا مرس اللہ نے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک بما کانو یقزبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لائے اور لوگ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وکوف اب ادار بلا شبہ یہی ہیں جو بے وکوف ہیں لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں جانتے اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلیہ شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں در حقیقت ہم ہسی مزاق اڑایا کرتے ہیں ان کی اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہ زیوبہم اللہ ہسی کرتا ہے ان سے اور محلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندے ہو رہے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمرائی ہدایت کے بدلے میں تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایگزیمپل دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ پھر جب روشن کر دیا اس کے عیدگیت کے محول کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے بہرے ہیں گھنگے ہیں اندے ہیں اور وہ نہیں لوٹ سکیں گے سیدھے راستے کی طرف اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہوں اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلی اپنے کانوں میں کڑک کے سبق اور خوف سے موت کے اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے کافروں کو کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچھک لے جائے ان کی بسارت جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو ان کی بسارت کو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اپنے رب کی عبادت کرو دیکھیں یہ پہلا حکم آگیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو تمام انسانیت کو اللہ سبانہ تعالی بکا رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرحیزکار ہو جاؤ اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو پچھونا اور آسمان کو چھت اور اس نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رسک تمہارے لیے پس نہ بناو اللہ کا کوئی ہمسر اور تم تو جانتے ہو وَإِن كُنْ تُمْ فِيْرَيْبِ مِمَّا نَزَّلَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلالو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سجی ہو فَإِلَّمْ تَفَالُو اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرتے رہو آگ سے وہ جس کا اندن ہے انسان اور پتھر ربنا اللہ تَجَلَا مِنْهُم اور جو اتیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُ وَآمِلُوا سُوَالِحَاتِ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمَنُ کا استعمال ہوئے لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوئے وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوئے کہ وہ آمِلُوا سُوالِحَات اور انہوں نے نیک عمل کیے اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بے رہی ہیں جس کے نیچے نہریں جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے حالکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر پس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو وہ نہیں کمراہ کرتا ہے اس سے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نافرمان لوگوں کو دیکھیں ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے تو ایسے کیسے ممکن ہے دیکھیں بارش اللہ سبحانہ وتعالی وحی کو بارش سے تشبیح دیتے ہیں کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے it depends on the zمین کے زمین کیسی ہے وہ دل کی زمین کیسی ہے اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برستنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں ہوگائے گی اب آپ دیکھیں ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بلکل چٹی المیدان کی طرح ہوتی ہے بارش تو اس پہ بھی برستی ہے تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے پھلکل وہی مثال ہے یہاں پہ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ کرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کا جوڑنے کا اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم بے جان تو عطا کی اس نے تم کو زندگی پھر وہی تم کو موت دے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر اسی کے طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو سات آسمان اور وہ ہر چیز سے بخبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِسْقَالَ رُبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلُونَ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةَ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں اے خلیفہ کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون اور ہم تو تصویح بیان کرتے ہیں تیری ہم کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دیکھیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا غرور ہیں اب یہ دیکھیں جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا تھا کہ مجھے محلت دیں میں تیرے بندوں کے آگے سے آنگا پیچھے سے آنگا دائیں سے آنگا بائیں سے آنگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے تو نے جو کرنا کر لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا آج کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا تھا شیطان کو تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بکشا ہے بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پر شیدہ رکھتے ہو اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی ہوا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں جاہو اور نہ قریب جانا اس طرح کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے پھر فسلا دیا دونوں کو شیطان نے اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں ہوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دے تو اس لیے عورت کی غلطی ہے اللہ سبحانہ وتعالی بلکل ایسا نہیں بتا رہے قرآن کیا بتا رہا ہے کہ فسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے پس لکھ لوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ہٹ کھانا اور سمان زندگی ایک مقررہ وقت ہے کہاں پہ اس زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب بھیجا آدم کو تو کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے اور تمہارا ٹھکانہ بھی جو زمین میں ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے اور پھر ہم نے واپس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جانا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت نو علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی جب چالیس سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی اور پھر ساڑھے نو سو سال اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو زندگی دی تھی اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا پورے ساڑھے نو سو سال تبلیگ کی تھی اور اس کے بعد جب کشتی جو عجودی پہاڑ پہ آ کے رکھی تھی تو اس کے بعد بھی وہ ساٹھ سال زندہ رہتی جب ان کی جان کبز کرنے کے لیے فرشت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نو جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا اب دیکھیں نو علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی اتنی لمبی زندگی ہماری زندگیا کیا ہے ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر سکھائے آدم کو اپنے رب سے کچھ کلمات پھر توبہ قبول کی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بے شک بڑا معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا نا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی آدم کو کچھ کلمات سکھا دیا تھے جس سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نبوت عطا کر دی اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شیطان میں بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی انہوں نے حکم نہیں مانا ایک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جا تو مردود ہے اور دوسرے کو نبوت مل گئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جب غلطی ہوئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ قبول کی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے آمین سم آمین اور اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے فرمایا اتجو یہاں سے تم سب پس جب پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہدایت کہاں سے آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تم نے تم مجھے دیکھا تھا جنت تم نے دیکھی ہے اب جو دنیا میں جو عمل کرو گے تو پھر آخر میں آکے میں اس کا حساب لے لوں گا ہدایت اب پھر میری طرف سے آئے گی اسی لیے کوئی ایک لمحہ کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے رسول نہیں آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے کتابیں آئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کا پورے کا پورا بندوبست کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو جس نے پیر بھی کی میری ہدایت کی تو نہ ہوگا کچھ خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمخین ہوں گے دیکھئے ڈپریشن کا علاج ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلایا ہماری آیات کو اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیسا ہے آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تو آیات کو جھٹلانا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات نہ مانے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وہی لوگ اہل دوزق ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو اور پورا کرو مجھ سے کیاوا اہد میں پورا کروں گا جو میں نے اہد کیا تھا تم پر اور مجی سے ڈرتے رہو اور ایمان لو اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیق کرتی ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے اور نہ بنو اول منکر اس کے اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر اور مجی سے ڈرتے رہو اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو کیونکہ تم تو یہ جانتے ہو اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکاة اور جھکا کرو جھکا جھکنے والوں کے ساتھ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور فرموش کر دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو کیا نہیں تم سمجھتے دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو بڑے آرام سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے وہ غلط ہے لیکن اپنی ذات پہ اس کو عمل پہ نہیں لے کے آتے ہیں نا یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَابِ اور مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے دیکھیں جب بھی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے نا تو فورا نماز کے لیے کھڑا ہو جائیں فوراں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اس وقت صبر کے ساتھ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جو اب بے شک یہ گھراں ہیں سوائے ان پر جو آجزی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹکا جانے والے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو بے شک میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل جہاں پر اور درو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی لیا جائے گا کسی سے معافظہ اور نہ ہی تم لوگ کوئی مدد کیے جاؤ گے اللہ اکبر اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فیرون سے دیتے تھے وہ تم کو بترین عذاب قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں تھی آسمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی اب دیکھیں ان پر کتنی بڑی آسمائش تھی نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ کی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت جب فیرون کی لوگ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے اور اتنا بڑا یہ عذاب تھا ان کے اوپر کیونکہ بیٹیوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے وہ غلط کام کروائے اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے یہ انشاءاللہ جہاں پہ سٹوری آئے گی میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروارے ہیں کہ تم پہ یہ وقت بھی آیا تھا اور آج تم جب نافرمانی کر رہے ہو جب تمہیں میں نے ازادی دے دی اسے تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو اور جب پھار دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھر نجات دی ہم نے تم کو غرق دیا ہم نے آل فیرون کو اور تم تو دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اپنی آنکھ سے تم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا اور تمہیں اسی دریاء سے تم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پار کرا دیا اور وہی دریاء نے ان کو ڈبو دیا تب بھی تم سمجھ نہیں رکھتے ہو اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا پھر بنا لیا تم نے معبود بچھرے کو اس کی غیر موجود کی میں اور تم ظالم تھے دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا موضع دیکھنے کے باوجود پھر یہی ظلم کیا کہ شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی یاد کر آ رہے ہیں پھر ماف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرکان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچھرے کو پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے ایک سے توبہ کرو پھر قتل کرو اپنی جانوں کو اللہ اکبر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر کہ ان کو کم ہی ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کرنا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک پھر ماف کر دیا اس نے تمہیں بے شک وہ بڑا ماف کرنے والا بڑا محبان ہے دیکھیں ان کی مافی ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ کے دو نفل پڑھ کے اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی اور ان کی توبہ ذرا دیکھئے کہ اللہ سبحانہ علیہ السلام ان کا کہ سب ایک دوسرے کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا ایک دوسرے کے قتل کرو اور اس کے بعد ان کی مافی ہوئی کہ اب ان کو ماف کر دیا جگہ آخرت میں اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں امان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ تو آ پکڑا تم کو کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو اب یہ یہ واقعہ تور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے حضرت موسیٰ جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو مو دکھاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا یہ اسی واقعہ کے یہاں پہ بیان کیا جا رہے ہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا اور اتارا ہم نے تم پر منو سلوہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو اور نہیں کچھ بگاڑ دے تھے وہ ہمارا بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَيسْكُنَّدْ خُلُوحَا ذِهِلْ کریا تھا اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو اس بستی میں پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بکشش مانگتے ہیں معاف کر دیں گے ہم تم کو اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ کیونکہ یہ وہاں سے نکلیتے نا مصر سے نکلیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بکشش کی دعا کرتے ہو جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لف سی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا اور مزاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطہ تن خطہ تن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا اس کا مطلب یہ تھا کہ مافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے استقفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں نا استقفار کرتے ہوئے تم جانا اب انہوں نے خطہ تن کہنا انہوں نے جان بجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا وہ تھا کہ گندم 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 ایسے جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے تو انہوں نے اس ورڈ کو مزاق بنا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مزاق بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نا فرمانوں کو ماف نہیں کرتے ہیں اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوام کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر تو پھوٹ نکلے سے بارہ چشمیں تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات کھاؤ اور پیو اللہ کے دیوے رزق میں سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ اپنی قرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی اپنے نامات یاد کروا رہے ہیں اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں سبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر کیونکہ ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ابروز یہ کھانے نہیں کیا کھائے جاتا اپنے رب سے دعا کرو ان سے پوچھو کہ ہمیں یوں نو ایسی چیزیں کھانی ہے جو سبزی ترکاری ہوگی تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نبتات جو اکتی ہیں زمین میں اس کی ترکاری میں سے اس کی ککڑی میں سے اس کے گہوں میں سے اور اس کے محصور اس کے پیاز میں سے کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسی سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو اب اللہ سبانہ تعالی نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا اور مسلط کہہ دی ان پر ظلط اور متاجی اور گرفتار ہوگئے وہ غزب اللہ کے غزب سے یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا غزب اللہ سبانہ تعالی کا جس جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا کہ وہ اللہ سبانہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے والے تھے اللہ سبانہ تعالی کی حکموں کا انکار کرنے والے تھے تو اللہ سبانہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو نہاق یہ اس لیے کہ نافرمانی کیا جاتے ہیں وہ اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صحابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر اور کیے نیک عمل تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمقین ہوں گے اب عیسائیہ کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنی گا کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی جلدی ہم آیات کو سمجھ سکے تاکہ ہم اردو میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکے آمین سم آمین اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْ أَخَزْ نَامِ سَاقَكُمْ وَرَفْعَنَا فَوْقَكُمْ اُطُور اور جب کر لیا ہم نے تم سے اہد اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر تور اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نا مانتے نہیں تھے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ تور پہاڑ کو مولک کر دیا کہ پکڑو اللہ کے کتاب کو بنا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا تو تمہارے اوپر تور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو اب دیکھئے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھئے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں توفیق بانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے آمین سم آمین اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں اب آئیت نمبر سکسی فائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سبت میں اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر زریلو خوار اللہ بھئی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکھار کرتے تھے نہاک نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اور وہ سبت کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں یعنی ان کا ایک امتحان تھا تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگا آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ ان کہا کہ ہو جو بندہ ذریل و خوار تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے اس نصیت متقیوں کے لئے ہے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ زبا کرو ایک گائے وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مزاق کہا اس میں پناہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو جوان درمیانی ہو عمر کی ہو سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دی اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم آگیا کہ ایک گائے زبا کر دو اب وہ سیدھی سیدھی ایک گائے زبا کر دیتے آسانی ہو جاتی اب جب انہوں نے اتنے سوال کہ اچھے یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو یہ بتاؤ یہ حل جوتی ہو کہ نہیں یہ بتاؤ یہ ایسی ہو وہ اتنی مشکل ہوگی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بس سمینہ و آتانہ کرنے والے بن جائے جتنا زیادہ ہم پوچھتے اچھے یہ کیوں وہ کیوں یہ کیوں ایسا ہوا اتنی چیزیں ہمارے لئے مشکل ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمہ رہے ہیں کہا انہوں نے کہ پوچھو دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زد گہرے رنگ کی اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لئے کہا انہوں نے پھر سے کہ دعا کر پوچھ ہمارے لئے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسی ہو وہ بے شک گائے تو ہمارے لئے شک میں ہم ہو گئے ہیں کہ یقینا ہم اگر چاہا اللہ نے تو ضرور کریں گے کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ جوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو صحیح سلامت ہو نہ کوئی دا ہو اس میں کہنے لگے کہ اب لائے ہے تو درست بات پھر زبا کیا انہوں نے اس کو جبکہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں وَإِسْكُلْ تُمْ نَفْسًا اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو پھر باہم جھگڑا کرنے لگے اس میں حلیٰ کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُنَّدْ رِبُوْهُ تو کہا ہم نے کہ ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو پھر سخت ہوگے تمہارے دل اس کے بعد پس ہوگے وہ جیسے پتھر یا پھر اس سے بھی سخت اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلنے لگتا ہے جن میں سے پانی اور بے شک ان میں ایسے بھی ہیں کہ گر پڑتے ہیں خوف اللہ کے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اللہ کو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے کہ پتھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے پانی کی طرح بے نکلتی ہیں چشمے وہاں سے انسان تیرا دل کتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کے حکامات نہ مانی اور تب بھی تو چین سے بیٹھا رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو کیا امید رکھتے ہو تم کہ ایمان لے آئیں گے وہ تم پر حالکہ یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر بدل دیتے ہیں اسے اور اس کے بعد جو کچھ وہ سمجھ چکے تھے اسے اور وہ جانتے ہیں اس بات کو وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن زد میں نہیں مانتے تھے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہمیں مان لے آئیں اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتائے دیتے ہو تم ان کو وہ جو ظاہر فرمایا ہے اللہ نے تم پر تاکہ حجت قائم کرے وہ تم پر اس کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے تو کیا نہیں تم سمجھتے اور کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں کتاب کو سوائے اپنی آرزوں کے اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کرے اس کی مت تھوڑی سی سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور خرابی ہے اس کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں آیت نمبر ایٹی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتے کہ کہو کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس اہد بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے اہد کے کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو بھلا کیوں نہیں جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کے گناہوں نے تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے کرتے رہے نیک عمال الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس میں شامل کر دے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اُسْوَالِحَاقِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعِذَا خَسْنَا مِیسَا کا بنی اسرائیل اور جبلیہ ہم نے اہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی اور والدہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور عشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ دی اور کہنا لوگوں سے اچھی بات اور قائم رکھنا نماز کو اور دیتے رہنا زکاة پھر پلٹ کے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے اور تم ہی تو ہو جو پھر جانے والے ہو وَعِذَا خَسْنَا مِیسَا کا کُم اور جبلیہ ہم نے اہد تم سے کہ نہ بہانہ خون آپس میں اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم تھے ہی اس پر گوا پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ و زیادتی سے اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھوڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر حالانکہ وہ حرام تھا تم پر پہلے ان کو گھروں سے نکالنا تو کیا ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کر دیتے ہو بعض پر تو نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کرے تم میں سے کوئی سوائے رسوائے کے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخترین عذاب کی طرف اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو اولائک اللہ زی نشترول حیات الدنیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں سو نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اور بے شک انایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پیدر پہ بھیجے تھے اس کے بعد رسولوں کو اور اتا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے تو جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کی طرف سے جس کو وہ تو جانتے تھے تمہارے نفوس تو تم سرکش ہو گئے بس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اللہ حکم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوْا اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْف یہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے نہیں بلکہ لانت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے تو وہ تھے اس سے پہلے کے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا پھر جب آ پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اسے بس لانت ہے اللہ کی کافروں پر اب دیکھیں یہ لوگ جو یہود تھے یہ مدینہ میں آ کر جب بسے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اللہ کی طرح سے رسول آئے گا تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ عساق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا کیونکہ انہی کی نسل میں سے ابھی تک ساری رسول آ رہے تھے اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کے بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے زد کی بنا پر یہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر تو وہ کمال آئے غزب بلائے غزب اور کافروں کے لیے عذاب ہے زلت دینے والا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے کہہ دو کہ کیوں قتل کیا کرتے تو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کو جانے کے بعد اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے جب لیا تھا ہم نے اہ تم سے اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پتور کو تھامے رہو اس کو جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے اور سنو کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان اور اگر تم ہو ایمان والے کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لی آخرت کا گھر اللہ کے نزدی مقصود سوائے دوسرے لوگوں کے تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی بس سبب اس کے جو آگے بھیڑ چکے ہو اپنے ہاتھوں سے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور یقیناً اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریصت اسے لوگوں سے زندگی پر اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا فائشات کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے فائش کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کی عمر پر وہ ہزار برس حالانکہ نہیں وہ چھوڑا سکتی ان کو عذاب سے کہ ایسی عمر بھی اگر ان کو مل جائے اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتو کہ جو دشمن ہے جبریل کا تو بے شک نازل کیا اس نے یہ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تھا اس سے پہلے اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے من کانا ادو لیلہ وملائکتہی ورسولہی و جبریلہ ومی کالا فائن اللہ ادو للکافرین اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا جبریل اور میکائل کا تو یقین اللہ دشمن ہے کافروں کا اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میسیج جنہیں دی گئی تھی کتاب کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑا کرتے تھے شیعاتین سلطنت میں سلیمان کی حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیعاتین ہی کفر کرتے تھے سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں حاروت اور ماروت پر اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آسمائش تو نہ تم کفر کرو تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر ازن سے اللہ کے وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے افس اپنی جانوں کو کاش کہ وہ جانتے اب یہاں پہ دیکھیں حاروت ماروت کا جو قصہ ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالی نے کیوں بھیج دیا کہ وہ جادو سکھاتے تھے تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھے اس قوم کی اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گر آخرت میں تمہارا کوئی حصان نہیں ہوگا اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جسے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے اللہ تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے اور آگے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر ون و تھری میں اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویہ اختیار کرتے تو جو صلح ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے پس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرقین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرح سے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا اور آگے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر ون و سکس میں کہ نہیں منسوک کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا نہیں جانتے تم کہ یقینا اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان و زمینوں کی اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددکار کیا چاہتے ہو تم کے سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقینا وہ بھٹا گیا سیدھے راستے سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق تم معاف کر دو تم اور درگزر پرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ون ٹین میں اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکاة اور جو کچھ آگے بھیجوگے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پا لوگے تم اس کو اللہ کے پاس بشک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی یہ ہیں ان کی تمنا ہے کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچ جو کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نککار تو اس کے لیے اس کا عجر ہے اس کے رب کے پاس اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہیں وہ غمکین ہوں گے اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب اور اسی طرح کہیں ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اسلمو کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کے ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا اور کوشش کرے وہ اس کی ورانی کے لیے یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخلوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشْرِقُ وَمَغْرِبِ تو تو جس طرح بھی مو کرے تو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا بے شک اللہ صاحبِ وسط ہے اور وہ سب جانتا ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدَا اللہ اکبر اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں سب اسی کے فرما بدار ہیں پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمینوں کا اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں آیت نمبر ون نائنٹین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہلت وزق کے بارے میں اور دیکھئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں کیوں بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نانسارہ یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کرلو ان کے دین کی کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست کوئی مددکار اللہ ہوگا ہے اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے یوں نو اتنا بلیک ان وائٹ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی جو یہودی اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم تو نہ ہوگا تمہارا مددکار اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا بچانے والا وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا یہی لوگ امان رکھتے ہیں اس پر اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہلِ عالم پر اللہ حکم پر وَتَّقُو يَوْمَ اللَّا تَجِزِ نَفْسٌ النَّفْسٌ شَيَّا اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے اللہ سمانت اللہ فرماتے ہیں جب ازمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دیں وہ فرمایا بے شک میں بناوں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ سالموں کو اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کے جگہ اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اور جب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے شہر کو امن والا اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزق کے عذاب کی طرف اور بری ہے وہ لٹنے کی جگہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل اللہ علیہ السلام بھی تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے بے شکتوں سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب اور بنا دے ہم کو فرمابادار اپنا اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرمابادار اپنی اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت اور توبہ قبول فرما ہماری بے شکتوں توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اب دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا اور بے شکتوں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اب پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اور محبوس فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور تسکیہ کرے ان کا بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے دیکھئے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر میں یہ دعا قبول ہوئی تھی اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے بجز اس کے جو ہماکت کرے اپنے آپ سے اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں سالحین میں سے اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بدار ہو جا کہا اس نے فرما بدار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و آتانہ کرنے والے بن جائے تو وسیعت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے منتخف فرما لیا ہے تمہارے لیے دین اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یقوب کو موت جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور ساکھ کے اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہو جا یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے کہہ دو نہیں بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل اور عیسیٰ کو یقوب اور اس کی اولاد پر اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرح سے نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی زد پر ہے تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ربائت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ ونہن لہو عابدون کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں آمین سم آمین اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتی ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی اور ہمارے لیے ہمارے عمال اور تمہارے لیے تمہارے عمال اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں کیا کہتے ہو تم کے بے شاک ابراہیم اور اسماعیل اور عصا کو یقوب اور اس کوئی اولاد یہودی یا نصارہ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون ہے بڑھ کا ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماوگے اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے عباوشتاد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے باوشتاد ایسے کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم والا بنا دے آمین سم آمین اب اجازت دیجئے پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا حکامات دیتے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ